بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور ہم اس ویڈیو کا آغاز خوش خبری کے ساتھ کریں گے خوش خبری یہ ہے کہ ایزی ویزا جو ہے اب وہ صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں رہے گیا بلکہ ہماری دو کمپنیز کے علاوہ یہ ہماری لائسنس کمپنی بن چکی ہے جس کا اوفیشل نیم ہوگا ریل ایزی ویزا تو جو ریل ایزی ویزا ہے جس کا لائسنس آپ سکیورین پر شاید دیکھ رہے ہوں گے آپ کو لائسنس دکھائی جا رہا ہے لائسنس ہے گورنمنٹ اپروفڈ ہے سرکاری گورنمنٹ اپروفڈ ہے اس کا جیل لائسنس گورنمنٹ اپروف لائسنس جاری ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم آپ لوگوں کو بہت ہی ایک اچھی چیز جو آفر کر رہے ہیں آپ فائف سارے ایویشن کو جانتے ہیں آپ الابیرہ اوورسیس سرویسز کو جانتے ہیں جس کو ہم اون کرتے ہیں وہیں پر ایزی ویزا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک پروپر کمپنی کے طور پر کام کرے گی اور یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ جس پلیٹ فرم سے بات کر رہے ہیں that is now licensed اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مو مٹھا کرائیں آپ کہہ سکتے ہیں اب میں آپ لوگوں کے پاس کہاں کہاں کس کس شہر میں لڈو بھیجوں اور لڈو بھیجنے سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا یہ اماؤنٹ چھوٹی ہے لڈو کی اماؤنٹ چھوٹی ہوگی ڈبے کی اماؤنٹ چھوٹی ہوگی اس لیے مٹھائی کا احتمام کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس پورے نومبر کے مہینے میں یہ جو نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور جو آپ اس میں آنے والے ہیں انشاءاللہ پورے مہینے میں آپ وزرڈ ویزا بک کروائیں یا آپ کوئی پروگرام بک کروائیں چھوٹا بڑا کوئی پروگرام بک کروائیں آپ تمام لوگوں کو بغیر کسی شرط کے پندرہ ہزار رپے کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ایچ این وی взرگ پریں گے سے پورے مات چاہوٹی ہوگی خاصا excellent خاص رکھار کسی شرط سے پورے مہینے خاصا GPانخر پورے مہینے او گزر رپا کوئی پروگرام کونی associations نہیں ہے وزرڈ ویزا بک کروائیے یا آپ یورپ بک کروائیے کیندا کیا بک کروائیے australia کا بک کروائیے کہیں گے какой بک کروائیے اور یا پھر آپ کوئی پروگرام لے لیں یورپ گولڈ پروگرام لے لیں پلٹینیم کوئی بھی پروگرام لے لیں کینیڈا کا لے لیں اوسٹلی کے لے لیں یورپ پہ لے لیں نیوزیلنڈ کے لے لیں میگا لے لیں ڈبل پلٹینیم لے لیں پندرہ ہزار گرسپانہ کو ملے گا اور یہ بات ہو گئی ہے ہم آئے ہیں جی پروگرام کرنے کے لیے جو کہ بہت ہی خاص پروگرام ہے آسٹیلیا سب کلاس فور ایٹی ٹو جو کہ تیمپریری سکلڈ شارٹیج ویزا ہے ٹی ایس ایس کہتے ہیں اور یہ ویزا آپ کو علاو کرتا ہے رہنا شارٹیج پوری کرنے کے لیے آسٹیلیا میں بہت شارٹیج ہے اور اس ویزے کو شاید کوئی اتنا پرموٹ نہیں کرتا اس کی وجوہات ہیں یہاں پر ایجنٹس ہوں یا سٹوڈنٹ کنسلٹنٹ ہوں یا کوئی بھی ہوں وہ اس معاملے میں کام زیادہ کرتے ہیں جہاں کمیشن زیادہ ہوتا ہے جہاں پیسہ زیادہ بنتا ہے یہ اس کے اندر آپ کا فائدہ زیادہ ہے آپ کا فائدہ زیادہ ہے ایجنٹ کو کچھ ملتا نہیں ہے زیادہ تو فائدہ نہیں ہوتا صرف پروسسنگ کرنی پڑتی ہے پروسسنگ کے بیسے ملتے ہیں تو لہٰذا میں آپ کو وہ راستہ بتا رہا ہوں جہاں آپ کو کام کرنا چاہیے اور اس کام کے اندر دو تین اور چیزیں نکلتی ہیں اس ویڈیو میں کبر نہیں کر پاؤں گا بکاست پاکستان کے اندر یہ اتنی زیادہ سننے کی سکت ہے نہیں تو میں دس بارہ منٹ میں جو میں کر سکتا کر دوں گا پھر میں اگلی ویڈیو نہ دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو نالج پوری ملے یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے میں پوری ترتیب دے رہا ہوں آپ کے علم میں ہونا چاہیے نمبر ون کہتے ہیں انشور الیجیبیلٹی اب یا تو آپ خود اپنی مکمل الیجیبیلٹی کے لیے بیٹھ جائیں اور اس طریقے سے چیک کریں جس طرح میں بتا رہا ہوں یا آپ ہم سے کروا لیں ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن تیسر راستہ کوئی نہیں ہے دیکھیں نا ایم گریجویٹ ایم ماسٹرز والا بات نہیں ہوگی الیجیبیلٹی آپ تو خود چیک کریں یا ہم سے کروائیں یہ دو راستے آپ کے پاس ہیں سکلز اور اکپیشن چیک ویریفائی دیت کہ آپ اکپیشن اکپیشن اپنے میڈیم اور لانگ ترم سٹرٹیجک سکلز لسٹ آپ کا جو سکل ہے وہ اور شورٹ ٹرم سکل اکپیشن لسٹ یہ دو لسٹیں ہیں جو اویلیبل ہیں آپ شورٹ ٹرم میں آ رہے ہیں یا لانگ ٹرم میں آ رہے ہیں اپنی الیجیبیلٹی وہاں سے نام نکال لیں اس کے بعد آپ نے کرنی ہے سکلز ایسسمنٹ یا تو آپ نے کرنی یا تو ہم نے کرنی ہے یہ مکمل پروسیس ہے یہ ایک کمنٹ سے نہیں ہوگا یاد رکھیے گا یہاں پر depending on your اکپیشن you may need to کمپلیٹ اسکلز ایسسمنٹ فرم آرنیزیشن آسٹیلین آتھارٹی یا تو آپ پروپرلی اگر اگر نویت آپ کے کام کی یہ ہے کہ اس کو آسٹیلین آتھارٹی سے انڈورزمنٹ چاہیے تو پھر وہ اس پروسیس میں جائے گی اگر نہیں چاہیے تو نہیں جائے گی اب مجھے نہیں پتا میں کس سے مخاطب ہوں لہٰذا دونوں لوگ سن لیجیے کسی کی جائے گی کسی کی نہیں جائے گی یہ دماغ میں رکھیے گا کہتے ہیں work experience کم اصم دو سال کا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں آپ کو mention کرنی ہے وہ میں نے کرنی یہ ہے کہتے ہیں کہ employer nomination یہ میں آگے پھر اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں آسان طریقے سے لیکن sponsor by employer find an employer willing to sponsor you for this visa اس میں ایک employer آ جائے گا جو آپ کو approval دے گا اور وہ اس میں market testing LMT اس سے وہ ہی گزرے گا آپ نہیں گزریں گے یہاں پر آپ کا کام جو ہے وہ بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے gather require documents اس میں passport ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کے پاس proof of work experience ہونا چاہیے آپ کے پاس educational qualification ہونی چاہیے degree diploma transcript سب ہونا چاہیے اس کے علاوہ skill assessment ہونی چاہیے if required لکھاوا ہے if required یہاں پر اس کے علاوہ جو health and characters documents ہیں police clearance certificate and health examination center وہ ہونا چاہیے اب کچھ چیزیں required ہیں کچھ چیزیں required نہیں ہیں اس لئے میں جنرل بات کر رہا ہوں آپ نے بات سمجھ نہیں ہے کسی کو میں کہوں گا کہ arrange کرو کچھ چیزیں کسی کو میں کہوں گا arrange مت کرو کچھ چیزیں ٹھیک ہے نا تو صورتحال mix ہوگی یہاں پر apply for the visa کہتے ہیں create an account IMMI account on Australian Department of Home Affairs website ٹھیک ہے link آپ کے پاس ہے میں نے دس دفعہ آپ کو دیا ہوا ہے میں دوبارہ آج بھی دے دوں گا Australia کی جو official website ہے وہاں آپ نے اس کا account create کرنا ہے complete that the TSS visa application form fill out the online application form accurately attach document upload all necessary document including passport work experience qualification and everything and whatever required clearance medical insurance pay the visa application fee vary by occupation کہتے ہیں یہ کوئی fix نہیں ہے لیکن depend کرے گا آپ کی occupation کے اوپر standard cost range وہ بھی average بتا رہے ہیں کہ 1330 سے لے کر 2770 تک ہو سکتی ہے بطب ایک بندے کا ہم نے کام کیا اس کی fees لگ کر آئی ہمارے پاس 1330 روپے کام ہوگئے چلا گیا اس کا دوسرا دوست آگیا میرا دی کر دیں اب اس کو تمہاری فیس 2730 آرہی ہے نہیں آپ نے میرے دوست 1300 میں کیا تھا میرا 2700 بول رہے ہیں اب آپ ریٹ بڑھا رہی ہیں گیا یہ مت کی جی گا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ this is vary by case by case کسی کے 1300 ہوگی کسی 2700 ہوگی کسی کے 1500 ہوگی کسی 14 ہوگی بھائی برداشت کر لینا سبمیٹ بائیومیٹرک اور ہیلتھ چیک بائیومیٹرک انفرمیشن یو می نیڈ بائیومیٹرک فنگر پرنٹ فوٹوگرافز میڈکر اگزامنیشن دیسیزن گنزار کیجئے ریسیف ویزا آؤٹکمز کیا نزل نکل کر آتا ہے ٹریبل اور سٹارٹ ورک انہوں نے بتایا یقین جانیے کہ نورت آسٹیلیا میں یاد رکھیے گا دماغ میں اگر آپ خود کر رہے تو کہ آپ نے سیڈنی نی ٹارگٹ کرنا ٹھیک ہے ملبرن نی ٹارگٹ کرنا آپ نے ریجنل پروگرام اٹھانا ہے اس نے کہا ایکوریٹ لی صحیح ڈاکومن اٹھاؤ صحیح فارم بھرو صحیح اپروچ کرو اور مین سٹریم پہ مد جانا کبھی بھی ریجنل پروگرام میں جانا یہاں پاکستان سے جتنے لوگ بھی جا رہے ہیں وہ سب کے سب ریجنل پروگرام لے کے جا رہے ہیں دماغ میں رکھئے گا اس لئے بتا رہا ہوں کہ اگر خود کرنا ہے تو صحیح کام کرنا ہے ہمارا مقصد کیا ہے صحیح کام کرنا کیونکہ ہمارے پاس آئیں گے تو آپ جس طرح شکریت کرتے کہ آپ کی ٹیم فیس مانگ لیتی پروسیس کرنے کے بھائی فیس مانگ گے اور فیس کے بغیر ہمارا آفس کام نہیں کر سکتا مجبور ہے لہٰذا آپ لوگوں خود کرنا ہے تو فری ہو جائے گا لیکن فیس پھر بھر نہیں پڑتی ہیں کہیں آپ اصلی کو بولیں کہ تم تو بدل گئے ہو فیس مانگ رہے ہو تو وہ بھی فیس لیں گے آپ سے فیس ہر جگہ لگ رہی ہے ٹھیک نا میں غریب آدمی ہوں یہ کہہ جان چھوٹ سکتی نہیں آپ کی لہٰذا غریب آدمی ہیں یا امیر آدمی ہیں یا جو بھی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن پروسیس میں اگر آپ آئیں گے تو جہاں میں نے بات کی تھی نیچے ڈسکرپشن باکس دے رہا ہوں وہاں سے پک کر کے آپ اپنا کام دیکھ سکتے ہیں خود ہی کر سکتے کو ٹینشن نہیں ہے اور اگر کسی کوئی اسیسمنٹ ہماری اس سے پہلے کہ وہ آسٹیلی کے پاس جائے ہماری اسیسمنٹ درکار ہے اس پیس کے اوپر تو ہم اس کو دے سکتے ہیں بک کر لے اسیسمنٹ میرے ساتھ بک کر لے ہماری اور ہم نے یہ تمام جو وعدے تھے وہ پورے کر دی ہیں اور تقریبا دس تاریخ سے میں اوپیشلی جو ہے پراپرلی ہوتل مینجمنٹ اور ایئر ریٹنگ کورس جو ہے وہ انہی آؤٹ لینے کے ساتھ جو آؤٹ میں نے بتائی ہے بلکہ آپ نے تو نہیں دیکھی تو جو لوگ آسکے یا جو آؤٹ آف کنٹری ہیں آؤٹ آف سٹی ہیں وہ آن لین کورس کریں گے میرے ساتھ تو ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو انٹرودکشن کلاسز ہیں وہ میں چڑھا دوں گا اس کے اوپر میں دے دوں گا ان لوگوں کو جال دیں انٹرودکشن کلاسز کو بھی چینل کے اوپر تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو لائیف آنا چاہتے ہیں وہ بھوکنگ کر لیں کیونکہ ابھی ہوتل منجمنٹ آج ہی ہے تو آگے دیکھ لیں گے کوئی ضرعیہ بنا لیں گے لیکن دس تاریخ سے ریکلر کلاس ہے دس تاریخ سے ریکلر کلاس ہے نومبر دس نومبر سے ریکلر کلاس پلس مائنس ہو جائے کیونکہ نو ہوگی آٹ ہوگی یا گیارہ ہوگی تو ہو جائے دس نومبر سے ماری ریکلر کلاس ہے جس نے بھی اس میں آنا ہو تو وہ آسکتا ہے انشاءاللہ جن لوگوں نے آن لائن میں کرنا ہے تو فورا اپلائے کریں میرے ساتھ آپ ہوتل منجمنٹ کورس کر رہے ہیں میرے ساتھ آپ ایئر ٹیٹک ٹورزم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ